ماشاءاللہ کسی نے کوئی فوس کیا جی نہیں اینی فوس مالی یا طاقت کا کچھ نہیں آپ اپنے مرضی سے کرنا چاہتے جی ہاں آپ مانتے ہیں کہ ایک خدا ہے جی ہاں آپ یہ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری پیغمبر ہے جرور انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا اور آپ اسے دھرائیے اشدو اشدو اللہ اللہ الہ الہ اللہ اللہ واشدو واشدو انہ انہ محمدن محمدن عبدہو ورسولہ ورسولہ میں گوائی دیتا ہوں میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معمود نہیں اور اور محمد محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس کے اس کے بندے بندے اور پیغمبر ہے اور پیغمبر ہے ماشاءاللہ آپ مسلمان ہو چکے اللہ پر جلائے خیر دے اللہ آپ کے بہنے تو قبول فرمائے اور یہ جو نو مسلم ہیں میں ان سے التجا کرتا ہوں کہ آپ اس ناچیز کے لئے بھی دعا کیجئے آپ جب اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اسی لئے میں آپ سے فرما داؤں کہ آپ میرے لئے بھی دعا کرنا انشاءاللہ جی سکریہ مائک نمبر تین کے اندر خاتون میں کوئی نوان مسلم ہوتا سوال کیجئے آسلام والیکم میں اکرہ انگلی سکول دھاپوڑی پونے سے ہوں وہ ایک اسلامی سکول ہے میں وہاں سات سال سے پڑھا رہی ہوں از اٹیچر سب مسلمان بچے پلس اس میں کرسٹینٹیب ہے ہندو ہے سب تائپ کے بچے وہاں پڑھ رہے اس میں ایک خاص بات مسلمان لوگوں کو میں کہنا چاہتی ہوں کہ ان لوگ میں اتنی تو انسانیات ہے کہ انہوں نے کبھی بھیدباؤ نہیں کیے آج وہ سلم ایریہ ہے لیکن وہ سلم ایریہ ہوتے ہوئے بھی کچھ میمبر سب مسلمان ہیں لیکن وہ لوگ جتنا آدرباؤ سے سمان دونوں لوگوں کو دے رہے اس کے لئے میں وہ تاریف کرنا چاہتی ہوں وہ بات ٹھیک ہے لیکن سر آپ کے لئے میرا ایک سوال یہ ہے کہ آپ کے اتنے فالوور سے آج وہ دکھ کر آ رہا ہے جو فالوور سے تو آپ پلیس آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پیس ٹی وی چینل سے آپ کے باتیں ہمارے تک پہوچ رہیے تو آپ پلیس ہمارے لیے صحیح نیوز چینل کا بندوبست کریے وہ بھی پلیس سر ایک منٹ ایوانٹ ون منٹ مور بہت دین سے لائن لگا کر بہت سوال تھے لیکن آم دین ویری شورٹ اور ایک بات ہے کہ آج جو افوا ہے ایک مسلمان بم ویسپورٹ میں پکڑا گیا آج میں مسلمان لوگوں میں کھڑے ہو کر ان کی تاریف نہیں کرنا چاہ رہی فیکٹ این فرینک سپیکنگ کہ میرا یہ کہنا ہے دو دن کے بعد نیوز میں یہ مانا جاتا ہے کہ کوئی اور تھا ٹھیک ہے آپ لوگوں سے آپ سے یہ چاہتی ہوں کہ آپ ہمارے تک صحیح نیوز پہنچانے کی کوشش کریے کہ آپ کے چاہنے والے کافی ہیں میں پونا میں بھی آپ کا پروگرام دیکھ چکی ہوں آپ کے بہت پولوور سے میں سیون یار سے اکرا انگلی سکول میں پڑھا رہی ہوں بہت ساری میس انڈرسٹینڈنگ تھی لیکن الحمدل اللہ سب دور ہو گئے آج میں سب دعا جانتے ہیں 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 بس اوکے تھانکیو وری ملک بھین نے اچھا سوال سوال پوشا ہے سوال کے پہلے یہ کہا کہ وہ ایک اسلام ایک اکرا سکول میں پڑھاتی ہے ٹیچر ہے داپولی پونا میں اور وہاں کے مسلمان بچے ہندو بچے کرشن بچے ہیں لیکن مسلمان بچے آپس میں بھیدباؤں نہیں کرتے جاتبات میں نہیں مانتے بلکل اچھی بات ہے الحمدللہ بھین کا سوال ہے کہ میرے ماننے والے بھوت ہے یہ میں نہیں جانتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالی کا کرم ہے جیسا میں نے کہا کہ میں ناچیز ہوں میں کوشش کرتا ہوں کہ اسلام کا پیغام پھیلاؤں اور اسلام کے پیغام کے وجہ سے ماشاءاللہ کئی لوگ ماشاءاللہ اس پیغام کو سنتے لیکن جب بھی جس کے بھی فالو از بڑھتے ہیں اس کے دشمن بھی بڑھتے ہیں ساتھ ساتھ اور ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ مانا ہوا شخص سب سے بہترین انسان اس دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کوئی شک نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیکن سب سے زیادہ کتابیں اگر کوئی شخص کے خلاف لکھے گئی ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھین کا سوال ہے کہ وہ پیش ٹی وی دیکھتی ہے پیش ٹی وی سے خوش ہے پیش ٹی وی سے اسلام کا پیغام پھیل رہا ہے وہ چاہتی ہے کہ ایک ایسا چنل شروع کروں میں جو صحیح نیوز انسانوں تک پہنچائے آپ گویا کے میرے دل میں جھاک کے میرے دل کی بات کہہ رہیے سر ایک پوششن لاسٹ یہ ایک سر سر ایک منٹ جسٹ امنٹ آج ساری دونیا کی ارث ویوستہ برباد ہو رہی ہے سامنے وادی روس کی ارث ویوستہ لگ بگ سماپت ہو گئی ہے پوجی وادی ارث ویوستہ ختم ہونے کے کار پر کیا یہ صحیح سمیں نہیں ہے کہ مسلم ارث ویوستہ کو لاغو کر دیا جائے تینکیو سم ماشاءاللہ بہن کا کافی متعلقہ اسلام کے بارے میں اور وہ کہہ رہی ہے کہ اسلام سارے جہاں میں لاغو ہونا چاہیے وہی میں کہتا ہوں دس قرآن از دا کانسٹیٹیوشن ہر ملک کے کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے یہ انسانیت کے کانسٹیٹیوشن ہے قرآن اسی لیے اس کانفرنس کا ٹائٹل ہے پیس دا سلیشن ویومانیٹی اسلام انسانیت کے لیے جتنا اسلام پھیلیں گا اتنی ہی انسانیت کی مشکلات دور ہوں گی اور یہ قرآن از دا کانسٹیٹیوشن اگر یہ کانسٹیٹیوشن ساری دنیا میں لاغو ہو جائیں گا انشاءاللہ انشاءاللہ اس دنیا کے انسانیت کی ساری مشکلات دور ہو جائیں گی آپ نے جیسے فرمایا کہ ایک نیوز چینل ہونا چاہیے یہ میری خوائش ہے کئی سال پہلے ایک خوائش تھی کہ ایک اسلامی چینل شروع کروں اور جانتا ہوں کہ اسلامی چینل شروع کرنا یہ کوئی خانے کی بات نہیں ایکس ان ہرکیولنٹ تاسک شروع کرنے کے بعد اسلام کے مطابق قرآن اور حدیث کے مطابق چلانا تو اور مشکل کام ہے کہ اللہ تعالیٰ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر جو بھی چیز آپ کرنا چاہتے آپ کو جو بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وسائل اس سے شروع کرو آپ کے پاس سو روپیہ شروع کرو رکومت جب وسائل آئیں گے تو شروع کروں گا ہم نے شروع کیا ہمارے ادارے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمارے محنت کو قبول فرمایا اب یہ ایک پیس ٹی وی ما شاء اللہ ہے جو تقریباً تین سال پہلے شروع ہوا دو سال دس مہنے اور اللہ کی مدد ہے الحمدللہ سمح الحمدللہ یہ پیس ٹی وی ابھی ساری دنیا میں موجود ہے تین مہنے پہلے صرف ساؤت امریکہ میں موجود نہیں تھا اللہ کی مدد سے تین مہنے سے ساؤت امریکہ میں بھی موجود ہے کیونکہ ساؤت امریکہ میں انگریزی بہت کم لوگ بات کرتے ہیں کیوں ہم کوشش کریں لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ بھی کر دکھایا الحمدللہ اور ہمارا ارادہ ہے کہ ایک پیس نٹوک ہو اور اس پیس نٹوک میں ایک چینل پیس نیوز بھی ہو میں چاہتا ہوں کہ آپ دعا کریں کہ ایسا چینل ہو جو صحیح نیوز دے اکثر چینل نیوز چینل they are governed by politicians تو نیوز چینل کے آمدنی ہیں they behave like groups supporting political parties اور different viewpoints کوئی بھی چینل ہو آپ ان کی جو آمدنی ہے وہ advertisement نہیں ہیں they are pressure groups اور میں جانتا ہوں جیسے میں تقریر میں کہا تھا اس terrorism مسلم monopoly کیا آتنگواد مسلمان کی وراست پونہ میں آپ نے سناؤں گا اور میں نے کہا تھا کہ میرے نزدیک یہ politicians ہیں جو مین ذمہ دار آتنگواد کے اور ایک نیوز چینل قائم کرنا without political support میں نہیں جانتا ہوں کوئی نیوز چینل آج ہے جو political support کے بینہ چل رہا ہے نیوز چینل قائم کرنا بہت مشکل ہے نیوز چینل قائم کر کے قرآن اور حدیث کے مطابق چلانا بہت بہت مشکل ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ سب دعا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے یہ بھی کام کروا ہے کہ انشاءاللہ مستقبل میں ایک ایسا چینل ہو جو صرف مسلمانوں کے لئے نہیں گیر مسلمانوں کے لئے بھی ایک صاف سترہ نیوز چینل ہو جو حق کی بات فرمائیں کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ اسرام سورہ نمبر سترہ ورس نمبر ایٹی ون میں وَقُل جَال حق وَذَاقَ الْبَاطِل اگلا سوال مائک نمبر ایک سے اگر وہاں پر کوئی غیر مسلم بھائی ہیں گوڑی ویڈنگ سر مائک نمبر ایٹیو دیبنید اور میں مالدہ اویس بینگول سر آئی مانا بی آنر سو آئی مانا سم کویسن آباوٹ کافیر سر سم مسلمان سر نون مسلمان دیکھ آئی موسلمان سو میں اس کے بارے میں آبیدانی کرتھ کافیر کا جتنا تک جانتا ہو کفر سے آیا ہے یہ سب تو سر اس کا آبیدانی کرتھ ہوتا ہے اسلام کے گوپنیاتا کو جو سکار نہیں کرتا اس کے ستتا کو جو سکار نہیں کرتا اس کو کافیر کہا جاتا ہے آپ ہی کے کسی ایک چیپٹر میں یا کسی ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے سر اگر اس نام سے آپ کو بچنا چاہتے ہو تو آپ اسلام قبول کرو یا پھر اور دوسرا کوئی اپائی ڈھونڈ لو یہ دوسرا کوئی اپائی ڈھونڈ لو یہ سر میں نے نہیں پر آیا لیکن میں دل سے بول رہا ہوں لیکن سر کافیر کا سب یہ جو بول رہا ہے جو اسلام کے گوپنیتا ہے ستت کا جو گوپنیتا ہے ہم جو کبھی اسکار نہیں کرتے کیونکہ ہمارے بہت سارے مسلم فرنڈز ہیں ہم اس کے ساتھ بہت اچھے طرح سے رہتے ہیں بہت اچھے طرح سے بیعب کرتے ہیں پھر بھی ہم کو از ای نون مسلم ہائی آئی شوٹ کالن ہے کافیر کا انہیں مانی بھی دیا کیونکہ انہیں میری قصیت سن چکی ہے اور میری کتاب بھی پڑھ چکی ہے شاید اس میں کہا ہے کہ کافیر آتا ہے لفظ کفر سے جس کا معنی ہے کہ اسلام کی حقانیت کو جھٹلانا کفر مطلب نہ ماننا ان شوٹ کافیر مطلب جو اسلام کی حقانیت کو نہیں مانتا ہے جو نون مسلم ہیں تو اب نون مسلم ہیں کہ کیا ہے نون مسلم ہیں نا نون مسلم ہیں نا اور جو اپنے آخری پارٹ جو برابر سے نہیں سنا میں نے یہ کہا آپ چاہتے کہ کوئی آپ کو کافیر نہیں بولے آپ کو کیا گالی لگ رہی ہے کافیر گالی نہیں نا کافیر مطلب جو اسلام کو نہیں مانتا انگلیش میں بولیں گے نون مسلم اگر آپ کو گالی لگتی ہے کہ کافیر گالی ہے ایک چیز اگر آپ کو لگتا ہے گالی ہے اور کوئی آپ کو کافیر نہیں کہے تو اسلام قبول کر کوئی کافیر نہیں کہیں گا یہ کتاب میں لکھا دور کچھ نہیں ہم تو کبھی سر اسلام کے گوپنیت ہے کو یا ستتہ کو کبھی اسکار نہیں کیا ہے نا ہم تو کبھی بھی نہیں بولے آئیسا تو ہم کو کیوں کافیر بولا جائے آپ مانتے خدا ایک ہے آپ مانتے کہ بودھ پرستی غلط ہے سر بودھ پرستی مطلب یہ سمجھ نہیں ہے مرتی پوجا غلط ہے کسا یہ مرتی پوجا ہم ہندو ہے اب مادرگا کا جب پوجا ہوتا ہے ماسیرہ والی کا جب پوجا ہو تو مانتے ہے لیکن سویکان نہیں کر رہے کیونکہ وید میں بھی لکھائے خدا کا کوئی عقص نہیں مرتی پوجا بھی غلط ہے ہندو مذہبی کتاب میں تو آپ اگر مرتی پوجا کرتے ہے تو اسلام کے حقیقت کو جھوٹلا رہے آپ کو لگ رہے کہ میں اسلام کے خلاف نہیں ہوں لیکن اگر آپ مرتی پوجا کر رہے قرآن میں لکھائے مرتی پوجا غلط وید میں لکھائے غلط تو آپ اگر کرتے تو جو بھی آپ کافر بولتا صحیح بولتا مطلب آپ گیر مسلم ہیں اس میں برا لگ کی بات کیا ہے آپ سمجھ رہے کہ میں اسلام کے حقیقت کو نہیں جھوٹلا رہا ہم جھوٹلا رہے تو ہے اگر سر میں اس جگہ میں کہتا ہو کہ میں مرتی پوجا کو نہیں مانتا تب میں کافر نہیں ہوں اگر جھوٹلا نہیں سکتے نا ہاں تو یہ جھوٹلا ہیں تو ہی آپ وید کے قریب جائیں گے پھر آپ قرآن کے قریب آئیں گے اگر نئے جھوٹلا آئیں گے کافر انگلش میں کہیں نون مسلم ہندی میں کہیں گیر مسلم عربی ہندی انگلش انگلش میں نون مسلم سر میں ایک نون مسلم ہو کے کیا سے مکہ ہج کرنے جا سکتا ہو میرا پہلا کوشن کیوں ہج کرنا چاہتے جب مانتے انہیں مورتی پوجا غلط اب جب بول رہے تو صحیح ہوگا مان لیے اچھا تو میں پہلا جواب دی تو مان لیے تو اچھی بات ہے کیوں گیر مسلمانوں کو جسے کہتے کینٹون میٹ ایریا کینٹون میٹ ایریا مطلب صرف ملیٹری کی لوگ جا سکتے سی میرے سی جواب ہندوستانی ناغرگی ہندوستانی ناغرگی ساہی کینٹون میٹ ایریا میں الاؤڈ نہیں وہ لوگ جو اپنی زندگی دیش کو بچانے کے لیے لگائے ان کو اسی طریقے سے مکہ مدینہ ہمارا اسلام کا انٹون ایریا وہ لوگ جو اپنی زندگی جنہیں کو تیار اسلام کے لئے وہ لوگ آلاؤڈ باقی لوگ آلاؤڈ نہیں پہلا جواب دوسرا جواب ہر ملک میں جانے کیلئے ویزا کی ضرورت ویزا ویزا مثال سنگاپور میں گیا تھا پہلی بار نائنٹین ایڈی سکس میں امیگریشن فارم میں لکھا تھا اگر ڈراغ آپ کے پاس ملا قتل سنگاپور میں آنے کا سنگاپور میں مات آو اسی طریقے سے ہر کنٹری میں جانے شرائط ہے امریکہ جانے کیلئے سب سے زیادہ شرائط ہے تم یہ کر آئی یو کس نے ہاں لکھا میں جانتا نہیں کس نے ہاں لکھا ابھی تک میں جانتا نہیں ابھی تک جانتا ہوں کس ہاں لکھا اسی طریقے سے مکہ مدینہ جانے کے ایک اہم شرط ہے سب سے اہم شرط جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ وہ شخص جو مکہ یا مدینہ اللہ نہ کوئی محبود صرف اللہ کے اور محمد صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ اگر تم کو کچھ نہ ایسے وہی بات بولو لا الہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ بولنے کے لئے یقین کرتے کہ خدا ایک ہے آج سے یقین ہو گیا آج سے یقین ہو گیا کل کیا کیا ماف ہو جاتا ہے مسلمان بنگے کل کیا کیا ماف ہو جاتا ہے تیسری چیز کہ آپ مانتے محمد صلی اللہ صلی اللہ پیغمبر ہے تو آپ مسلم بننا چاہتے بھی یہ تو پیتا جی اور مات جی کے اوپر ڈی پیٹا مات جی نے بننا چاہتے ہم اکیلے بن کے سار وہ لکھ بھی تو ہمارے لا اللہ آئی ہیں وہ آئی ہیں کہ اللہ ان کو پوچھیں گا پہلے آپ قبول کریں گے پھر ان کو لکھائیں گے نا ہم تو تہہ دل سے آپ کو بول رہے ہیں کہ ہم قبول کرنا چاہتے ہیں ہم مانتے بودھ پر اسی غلط ہے آپ مانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہے آپ کو کوئی بھی جبر دستی کر رہا ہے یہ کہنے کے لئے نہیں کوئی دباؤ نہیں کوئی بھی آپ کو رشوت دے رہا ہے نہیں آپ اپنے دل سے کرنا چاہتے ہیں تہہ دل سے اس کے بعد جس کو بھی آپ کہنے کے آپ کہہ سکتے ہیں میں اربی میں کہوں گے اب دہ رہیں گے why not اشدو اللہ الہ الہ اللہ الاللہ و اشدو انہ محمد عبدہ ورسول میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر اس کے پیغمبر اور بندے ہیں بندے ہیں ماشاءاللہ مسلمان ہو چکے ابھی میں دعا ہی گیا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دور ہدایت دے آپ کو سب سے بہتنی زندگی دے اس دنیا میں اور آخرت میں بھی اور میری آپ سے التجا ہے کہ یہ پیغام آپ اپنے والدین کے پاس بھی لے کے جائیے کیونکہ آپ کا فرض ہے کہ آپ ان کو حقانیت بتائے اور انشاءاللہ آپ کو اگر جانے کا ہے مکہ ابھی آپ کو پاسپورٹ میں چینج کرنے پڑے گا اور انشاءاللہ مکہ آپ جا سکتے انشاءاللہ آپ کو مشکلہ دا تو مجھے کہیے میں انشاءاللہ آپ کو مکہ لے کے جاؤں گا انشاءاللہ سر موان مو کوئی سر پلیز سر سر میں سر ایک میرا سر لائپ اچیو منٹ چاہیے سر پلیز سر ایک آٹوگرپ دیں گا انشاءاللہ اگر کوئی پیپر آپ کے پاس ہے پہنے تو انشاءاللہ میں آپ کو دے دے دوں انشاءاللہ ماشاءاللہ لوگ جرت و حمت سے کام لے رہے ہیں حق کو جاننے کے لئے حق کو ماننے کے لئے شکریہ اگلا سوال مائک نمبر تین سے اگر کوئی ہیں مائک نمبر دو پر وہاں پر اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہیں تو اپنا سوال کر سکتے ہیں مائک نمبر دو سے میں شیما مانڈل پرائیماری سکول کا ٹیچر ہوں میں مالدہ ڈیسٹک سے آیا ہوں میرا من میں بہت دین سے کچھ سوال ہے میرا دھرم کے پرتی اور جو سرگ اور نرگ کی بارے میں بار بار بولا جاتا ہے یہ سچ مجھ کیا سرگ اور نرگ کہیں پر ہے یہ میں جاننا چاہتا ہوں یا یہ ڈر ہے جو انسان کو غلط کام کرنے سے روکتا ہے اس کے بعد مرتی پوجہ کے قارن رام دیب بابا جی بولتے ہیں شریشری رابی شنکر بھی بولتے ہیں کہ مرتی پوجہ جیسے کی جو مرتی ہے جو اپنا کرم کیا ہے پہلے دھر لی جیے کہ ہم لوگ کرشن کے مانتے ہیں تو کرشن نے جتنا کرم کیا ہے اگر ہم مرتی کو دیکھتے ہیں تو اس کو گون جو ہے وہ ہمیں یاد آنے لگتا ہے تو یہ پوجیٹی بولتے ہیں کہ مرتی کو دیکھنے سے اس کے اندر میں جو اچھا ہی گون تھا وہ ہم میں جاگ جاتا ہے اور ہم ایسا ہی بننا چاہتے ہیں اچھا بننا چاہتے ہیں باہی صاحب نے دو سوال پوچھا ہے پہلے سوال یہ ہے کہ کیا سوارگ اور نرک اصلی میں ہیں یا صرف ڈر پیدا کرنے کے لئے انسانوں کے لئے ہے سوارگ اور نرک اصلی ہے جنت اور جانم اصلی ہے اور اصلی چیز بھی ڈر پیدا کرتی ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ مناوٹی کھنا چاہتے ہیں اصلی ہے اور اس میں جو لوگ غلط کریں گے وہ نرک میں جائیں گے جو اچھا کام کریں گے سوارگ میں جائیں گے جانتا کہ دوسرا سوال ہے کہ رامدیو بابا اور شریع شریع روی شنکر کہتے ہیں کہ شریع کرشن کو جب اس کی تصویر کو دیکھتے ہیں مورتی کو دیکھتے ہیں جو اچھے کام کیے وہ یاد آتے ہیں اور آپ ان کے جیسا بن جاتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں شریع شریع روی شنکر اور رامدیو بابا آپ شریع شنکر میں مانیں گے یا وید میں مانیں گے وید کہتی ہے یجوروے چپٹر نمبر 22 ورس نمبر 3 نا تسترپتی مہستی اُس ایشور کی پرتیمہ نہیں لکھائی ستہ ستہ روپانیشد میں چپٹر نمبر 4 شلوک نمبر 19 نا تسترپتی مہستی اُس ایشور کی کوئی پرتیمہ نہیں کوئی اکس نہیں کوئی فوٹوگراف نہیں کوئی پینٹنگ نہیں کوئی پچڑ نہیں کوئی آئیڈل نہیں کوئی سٹیچو نہیں تو آپ شیشی روی شنکر کی بات مانیں گے یا ویت کی بات مانیں گے اگر آپ شیشی روی شنکر کی بات مانتے ہیں اور ویت کی بات کو چھوڑ دیتے ہیں تو آپ شیشی روی شنکر کے چیلے بنتے ہیں لیکن ویت کے نہیں میں بھی اگر کچھ قرآن کے خلاف بات کروں تو مجھے چھوڑ دیجئے میں ہمیشہ قرآن کا حوالہ دیتا ہوں قرآن اللہ کی کتاب ہے تو قرآن کا حوالہ دیکھے قرآن کی بات کرتا ہوں تو مانو اگر قرآن کو میں چھوڑ دوں گا تو میری بات بھی مت مانو جو قرآن اور صحیح حدیث کے خلاف بات کرتا ہے کتنا بھی بڑا عالم ہو اس کی بات مت مانو اسی طریقے سے میں جو بات کر رہا ہوں ویت سے بات کر رہا ہوں تو اگر ویت کی بات ٹکراتی ہے شیشی روی شنکر سے رامدے و بابا سے اور میرا ڈیبیٹ ہو چکا ہے شیشی روی شنکر کے ساتھ میرا ڈیبیٹ شیشی روی شنکر کتاز ہو چکا ہے بینگلور کے اندر اور وہ ڈیبیٹ دیکھئے آپ وہ ڈیبیٹ کا موضوع تھا concept of god and hinduism and islam in the light of the scriptures means دھرم کی جتنی کتابیں ہیں ان کی کوشنی میں خدا کا کیا تصور ہے اسلام اور hinduism میں اور میں نے اتنے حوالے دیا ویت کے hindu dھرم کیا کہتا ہے آپ وہ ڈیبیٹ دیکھئے اور آپ ہی فیصلہ کیجئے کون حق کے اوپر ہے موسیقی